اسلام علیکم بیوٹی فل پیپل یوٹیوب فیملی آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو چھولو کی بریانی اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت آسان اور سمپل طریقوں سے تمام مسالے میں نے اس میں گھر کے ایڈ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو آلو چھولو کی بریانی پسند آئے گی یمی انڈیلیشیس اور جوسی اور اس میں میں نے دیکھیں گرہ سابود گرہ مسالہ لیا ہے تین سے چار ادر سا تیز پتے ہیں ہاف ٹی اسپون حلدی سا اور نمک تھوڑا سا ڈالا ہے اور دھائی سو گرام کوکنگو آئی لے یہ ہمارا چاہیں تو آپ گھی میں بھی ڈال سکتے ہیں دو عدد میڈیم سائز کی پیاز سے براؤن کروں گی یہ بان کیجی آلو ہے بان کیجی ٹیمارٹر اور آٹھ سے دس عدد یہ میں نے ہاون دستے میں تمام مسالہ پیس لیا ہے آٹھ عدد چیزیں پیس ہی ہیں میں نے اس میں سابود دھنیا ہے زیرہ ہے جائفل جاوتری ہری مرچے ہیں پچی سے تیس عدد اور پودینہ ہیں ہری مرچے لہسن اور ادرک یہ آٹھ چیزیں میں نے اس میں پیس لیا ہے ہاون دستے میں آپ چاہیں تو گلینڈر کر لیں ہمارا گلینڈر خراب ہو چکا ہے صحیح ہونے گیا ہے اور یہ پیاس دیکھیں براؤن ہو گئی ہے ہماری اب میں یہ جو آٹھ چیزیں میں نے ہاون دستے میں پیسی ہیں وہ ساری ایڈ کر دیں اس میں یعنی لہسن ادرک جائفل جاوتری ہری مرچے پودینہ اور سابود دھنیا ون ٹیبل اسپون ون ٹیبل اسپون زیرہ پیسائز آٹھ چیزیں پیسی ہیں آٹھ سے دس عدد میں نے سابود ہری مرچے بھی اس میں ایڈ ڈال دیئے آپ اگر سپائس ہی کھانا چاہتے ہیں تو کٹی مرچے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کٹی مرچے نہیں ایڈ کریئے مجھے یمی اور یمی اور زائکے دار ڈش چاہیئے مرچوں والی نہیں چاہیئے اس لیے میں نے ہری مرچوں کا صرف لیور رکھا اس میں پچی سے تیس عدد چھوٹی والی ہری مرچے میں نے پیس کے ڈالی ہیں صرف اور سابود مرچے آٹھ سے دس عدد ون کے جی آلو ہیں یہ ہمارے کیوب کی شکل میں ہم نے اس کو کٹ لیا اچھی طریقے سے دھو کے بوش کر لیا اور چاول ہم نے ایک گھنٹہ پہلے سیلہ چاول ڈیڑھ کے جی ہیں اور وہ اس کو اس کو اُبال لیا تھا دو سے ڈھائی گھنٹے میں یہ اُبال گئے تھوڑا سا اور میں نے اس میں ہاف ہاف ٹی اسپون دیکھیں میں نمک ایڈ کر رہا اس میں اور تھوڑا سا اس سے پہلے بھی میں نے ایڈ کر رہا تھا اس لیے اس لیے کم کم ڈالا یہ ڈھائی لیٹر کی ہماری پانی کی بوطل اس میں صرف میں دو لیٹر پانی ڈالوں گی تاکہ اس میں ہمارے آلو گل جائیں پندرہ سے بیس منٹ میں اور جو پانی بچے ابھی میں نے اس میں ٹیمارٹر ایڈ نہیں کریں صرف پودینہ اور ہری مرچے ایڈ کریں کیونکہ مجھے ٹیمارٹر ٹیمارٹر گلے ہوئے اور نظر آنے چاہیے چاولوں میں جب میں چاول ڈالوں گی اسی وقت میں اس میں ٹیمارٹر بھی ایڈ کروں گی ابھی میں اس میں چھولے اور ڈھائی سو گرام چھولے دیں اب یہ دیکھیں ہمارے پندرہ منٹ کے باد یہ آلو بلکل گل چکے ہیں یہ ہری مرچے بھی گل گئی اور اچھے طریقے سے پانی بھی ہمارا جو ہم نے ایڈ کر رہا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے بوائل ہو گیا یہ دیکھیں آلو بلکل گل چکے ہیں یہ ہمارے یہ چھولے بھی گل چکے ہیں گلے ہوئے تھے ہمارے پہلے ہی سے اُبھلے ہوئے تھے ہی چھولے ہمارے اب ہم اس میں جو ہم نے ڈیڑھ کے جی چاول لیے ہیں سیلا چاول باسپتی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میں نے اس کو بھیگنے کے لیے لگ دیا تھا اس کو اچھی طریقے سے تین سے چار دفعہ پانی میں ہمیں دھونا ہے واش کرنا ہے اس کے بعد بلکل پانی خوش کر کے میں نے بلکل چاول اب اس میں ایڈ کر دی ہیں جو پانی میں بوائل آ گیا تھا ہمارا پانی ہمارا بہت کم رہ گیا اب یہ ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو 1 کیجی میں نے کاٹے ہیں ٹیمارٹر کا بھی پانی ہوگا اور کچھ پانی اس کا ہے جو میں ابھی آلوم میں ڈالا تھا پانی اور یہ دونوں ملاکے تقریب ہمارے چاول بلکل گل نائیں گے اور چاول کھا سکتے ہیں یہ میں نے اس پر ٹیمارٹر ایڈ کر دی ہیں اب یہ ٹیمارٹر جو پانی چھوڑیں گے اور تھوڑا پانی ہمارا پہلے سے آلوم کا بچا ہوا تھا اسی میں ہمارے چاول گل جائیں گے میں بوائل آنے کا انتظار کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو کور کر دوں گی ابھی فل آنچ رکھی میڈیم کر دوں گی میڈیم سے بلکل لو پہ چھوڑ دوں گی 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ چاول گل چکے بیچ میں سرکا ایڈ کر رہا تھا اور اوپر سے کیوڑا ڈالی چھوڑ بہت یمی بنتے ہیں دیکھیں کیوڑا ایڈ کر رہا میں دو سے ڈھائی ٹیبیل کلر ہماری زیادہ نہیں کھا جاتا آپ چاہیں تو دادا کلر ڈال مگر ہم لوگ ہلکا کلر ڈال کے کھاتے ہیں چاول بلکل ریڈی ہے چاول کھر چاول کھر نکھرا نکھرا بنائے چاول پتیلی کے نیچے نہیں چپکا ہے چاول بنانے کا طریقہ ہوتا چاول کو پہلے فول آنچ پہ رکھیں اوبال آنے کے بعد میڈی کریں کور کر کر چاول چاول چلائیں دم پہ لگا دیں 15 سے 20 منٹ کے لیے دیکھیں ایک دانہ بلکل نکھرا نکھرا بنائے ہمارا اگر ڈیش آؤٹ کروں گی بڑی ڈیش میں آؤٹ کروں گی تاکہ آپ کو کیمرے کی آنک سے آسانی سے دکھائی دے کہ ہمارے چاول جوسی اور یمی بنے ہے اور اس میں نمک میراج سب چیزیں بیلنس آئیں گی میں گل فروور تیل استعمال کر رہا ہیں ایسے میں ٹیماتر ایڈ کریں کیونکہ ہمارے چاولوں میں بہت زیادہ شوق سکھائے اس لئے میں نے مسالے میں اس کو نہیں بھونا میں نے الگ سے ایڈ کریں چاولوں کے ساتھ ٹیماتر ایڈ کریں تاکہ ٹیماتر بھی ہمارے نظر آئے اور ٹیماتر کے پانی سے ہمارے چاول بھی گل جائیں دیکھیں کتنے یمی اور ڈیلیشیس بنے ایک ایک دانہ بلکل الگ نکھرا نکھرا بنائے آلو بھی ہمارے بہت اچھی طرح گل چکے ہیں چھولے بھی گل چکے ہیں اور چاول بھی اور دیکھیں ڈیلیشی چاول ہیں تقریبا یہ اٹھارہ سے بیس افراد اس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں یہ ایک کیجی آلو ہیں اور ایک کیجی ٹیماتر اور یہ ایسے ہی کھانے میں مزید کے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے ڈیلیشی بنے ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے چاول چاول کی بریانی اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دھیر سارے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ